روزانہ 36 ٹائمز بولو یا مصبب الازباب یا مصبب الازباب ایسے راستے کھلتے دیوار میں سے رسک ملتا توں دیوار میں سے ملتا روز سوا فجر لیکن شرط فجر کی نماز ہے وہ بھی لندن کے ونٹر کی نماز فجر کی نماز پہ اگر یا مصبب الازباب کوئی 36 ٹائمز پڑھے اور مولا حسین کی زیارت وارثہ پڑھے بس رسک ایسا کھل جاتا بالکل کبھی جوب کا پرابلم نہیں ہوتا بزنس کا پرابلم نہیں ہوتا کر کے دیکھو ملینئر بن جاؤ گے حسین جیسی طاقت رکھ کے پھر ادھا ادھا جانے کی ضرورت کیا ہے تو اگر کسی کا شہد پاگل ہو جائے کریزی ہو جائے شکر کرو کہ ہم صحیح رہے ہیں کیا بھول گے ہیں یاد رکھو اگر روز خوران کا ایک پیچ پڑھو گے نا جس ون پیچ تمہاری میموری شاپ ہو جائے گی کبھی تم میموری کو لوز نہیں کرو گے ایک پیچ پڑھنا یہ سٹوڈنس کے لیے بہت اچھا ہے کہ یاد رہتا ایک پیچ پڑھنا اٹلیس ون رکھو یا ون پیچ میموری شاپ ہو جاتی ہے برحال دعا ندبہ ماں چھوڑو اور دعا اہد ماں چھوڑو رات میں بستر میں سونے سے پہلے when you go to your bed بہتری نسخہ جائے گے مدیس ختم کر رہا when you go to your bed بچوں کو سکھاؤ بچوں کو سکھاؤ جو معصوم بچے بھٹے میں ان کو بتا میں ماں سے عورتوں سے بتا میری ماں بہنوں سے بتا جو تمہاری گودوں میں لڑکیاں ہیں ان کو بھی بتا جب وہ لوگ تم بیٹ پہ جاؤ make sure کہ تمہاری بیٹی تمہارا بیٹا سر پہ ہاتھ رکھے ایک جملہ بولے السلام علی کا یا امام زمانہ عجل اللہ تعالی صبح اٹھو تو پہلا سلام زبان کلے تو امام سے رات میں سلام صبح سلام چوبیس گھنٹے تم امام کے حسار میں آ جاتے اس لئے کہ سلام کا جواب جب کوئی دیتا تو چہرے کو دیکھ کے دیتا کیا آپ سنویں یار معصوم بچہ اگر امام کو سلام کرے تو امام پلٹ کے دیکھے گا اور امام کی نگاہ رحمت کی نگاہ ہے اگر بیماریوں سے بچنا ہے تو اس سلام کو کر کے سو